لیکن جی پھر یہ اس کا بھی تھوڑا یہ رہتا ہے پوری طرح جو بندہ یہ چھوڑ نہیں پاتا کیا نہیں چھوڑ پاتا یہ دوزخ کا ڈر بھی رہتا نا دوزخ کا ڈر کیوں رہتا آپ نہیں وہ بجپن سے وہی اگر مانتے آ رہے ہیں تو وہی ایموشنز جھوڑے ہیں ان سے تو دوزخ تو ایک جھوٹ ہے نا مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے بس دوزخ کا ڈر جو ہے وہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے بنایا گیا ہے کیوں بنایا گیا ہے دوزخ کا ڈر اور جنت کا لالچ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین سیکلوجیکل تارچر ہے سب سے گھٹیا اور گندی ترین برین واشنگ ہے کیسے کہ جنت میں خدا کیا دے رہا ہے عورتیں یعنی خدا جو ہے وہ ایک دلال ہے اصل میں آپ کو خوف دے رہا ہے کیوں جلاؤں گا کیوں جلاؤں گا کیونکہ تم میرے ساتھ تم نے شرک کر لیا ٹھیک ہے اس پر بھی تو یہ دیتے ہیں نا کی اگر جیسے ہم کسی بچے کو کہیں گے بیٹا یہ کر لو تو میں تمہیں بات میں انام دوں گا اگر نہیں کرو گے تو سزا ملے گی تو پھر یہ تو صحیح بات ہے اس میں کیا غلط ہے کہہ رہے ہیں تو کیسے صحیح ہے یہ ہم جیسے سکول میں ہو بچے کو ایسے ہی کرتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے تو مجھے پھر یہ بات بتائیں کہ خدا آپ کو بچہ ہی سمجھ رہا ہے آپ نے کبھی بڑھے نہیں ہونا آپ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں دیا جائے گا تب تک آپ صحیح کام نہیں کریں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک مکان بنایا اور اس مکان میں چار لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اٹھیں بھی آپ کی مرضی کے مطابق سویں بھی آپ کی مرضی کے مطابق بولیں بھی آپ کی مرضی کے مطابق اور دن رات آپ کی نمازیں پڑھتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا اگر کوئی خدا ہے اور اس نے سب کچھ بنایا ہے مجھے لوجیکل ریزن دیں کہ اسے اپنی عبادت کرانے کا شوق کیوں فرض کریں ہمیں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے پتہ نہ سافٹ ویئر انجینئر کیا ہوتی ہے وہ ایک software بناتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک software بناتا ہے اور وہ software کیا کرتا ہے وہ آپ کو پورے maps دکھاتا ہے سیٹلائٹس ٹریک کر کے دیتا ہے آپ کی گاڑی کہاں جا رہی ہے آپ کو maps دکھا رہا ہے اور دوسری طرف ایک اور سائنس دان ہے جو کہ ایک ایسا software بناتا ہے جو کہ دن رات اس کی تعریفیں کرتا ہے تو بڑا خوبصورت ہے تو بڑا اچھا ہے تو بڑا رحم دل ہے مجھے بتائیں دونوں میں سے کس سافت ویر انجینئر کا دماغی توازم خراب ہو ہاں جی ایک ایسا سافت ویر بناتا ہے جو کہ لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے میں نے آپ کی بات سنیا اور مجھے سمجھ بھی آگیا اور ایک ایسا ہے پاغل جس نے سافت ویر بنایا ہے وہ دن رات اس کی تعریفیں کرتا ہے تو بڑا خوبصورت ہے تو بہت ہی اچھا ہے ہم دو سنا ہو میں تیرے پہ ایک لاکھ ضرور پڑھوں گا آج رات میں تحجد پڑھوں گا تیرے لیے اٹھ کے سافت ویر صبح بھی پانچ بجے نماز پڑھ رہا ہے آپ کے لیے پھر بعد میں دوپیر میں ایک نماز پڑھتا ہے پھر سال میں ایک دن ایک مہینہ وہ روزے بھی رکھتا ہے سافت ویر جو ہے وہ جاتا ہے جا کے کعبے کا حج بھی کر کے آتا ہے آپ کے لیے تو کیا پرابلم ہے جو سافت ویر انجینئر جو اپنی تعریف کے لیے سافت ویر جس نے بنایا ہے تو ہم تو اسے پاہل خانے میں جمع کرائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسا سافت ویر انجینئر نہیں برداشت ہمیں ایسا خدا ہمیں برداشت ہے جس کو صرف تعریفیں کرانی ہیں اپنی جس کو دن وقت ہمیں یہ بتانا ہے کہ باتھروم جاتے پہلا پاؤں سیدھا رکھنا ہے کہ الٹا رکھنا ہے جس کو اس بات کی فگر ہے کہ بیوی کے ساتھ سیکس کس طرح کرنا ہے جس کو یہ اس بات کی فکر ہے کہ بندے کہیں آپ اس میں سیکس تو نہیں کر رہے ہیں جس کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کے نبی کی چار سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں جس کو اس بات کی فکر ہے کہ جی اس کا بیٹا زمین پر آکے جان دے گا ہمارے لئے جس کو اس بات کی فکر ہے کہ کون چودر ہے کون برامن ہے کون ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے یہ خدا جو ہے نا یہ تماغی مریض ہے اگر یہ انسان ہوتا تو ہم اسے پاغل خانے میں جمع کر آکے آ جاتے ہیں چاہے کوئی بھی خدا صرف مسلمانوں کا نہیں کرسچنز کا بھی اگر ہوتا نا تو اسے پاغل خانے جمع ہندووں کا بھی پاغل خانے ہم جمع کراتے ہیں سکھوں کا بھی کراتے ہیں پاغل خانے جمع ان میں سے کوئی بھی گھر میں رکھنے کے ملک میں کھلا پھرنے کے ڈرائیونگ لائسنس دینے کے خدا قابل نہیں کیونکہ اس کا دماغی توازن نہیں ٹھیک ان کے آپ رسول دیکھ لیں ان کے آپ جو مرضی بھگوان دیکھ لیں سارے پاغل کے پتر ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے صحیح ہے یہ سارا کچھ وہی ہے جو کہ آپ دیکھیں خدا میں نے پہلے بھی اس چینل پر کہا تھا کہ خدا ایک ایسی شخصیت ہے جس میں دنیا کی ہر برائی ہے ٹھیک ہے خدا میں دنیا کی ہر برائی ہے خدا ایک ایسا شخص ہے جو کہ نارسسسٹ ہے جو سیڈسٹ ہے دوسروں کو ایک بات ہے کہ ایک شخص کو ہمیشہ تک جہاں نم میں جلانا تو سٹوپڈ سی بات ہے ٹھیک ہے ایک آدمی نے ایک قتل کیا ہے صحیح ہے تو اس کو آپ ہمیشہ تک جہاں نم میں جلا رہے ہیں ایک نے شرک کر دی شرک پہ تو جہاں نم میں جلانا سب سے سٹوپڈ بات ہے کیونکہ مشرک نے میں نے کسی محمی صاحب سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو جتنی بھی عمر دے دیتی وہ وہی کرتا تو اس کی یہ ریزن بنتی ہے اس کی یہ ریزن نہیں بنتی ہے اس کی یہ ریزن بنتی ہے کہ خدا بڑا بے پوف ہے کیوں کیونکہ فرض کرو کہ کوئی آگے اسی سافٹوئر انجینئر سے پوچھے ایک سافٹوئر انجینئر ہے ٹھیک ہے اس نے ایک سافٹوئر بنایا اب سافٹوئر اس بات پر امان رکھے گا ایک ہی سافٹوئر انجینئر نے سافٹوئر بنایا otherwise کیا ہے وہ software engineer کیا کرے گا ہمیشہ تک اس software کی فیڈی جو ہے وہ جہنم میں جلاتا رہے گا اب مجھے بتائیں کتنا stupid لگتا ہے بھائی خدا کو عبادت کیوں کرانی ہے خدا کو شرک اگر ایک stupid آدمی اگر یہ نہیں مان رہا کہ خدا ایک ہے تو خدا اتنا بے وکوف ہے کہ وہ بھی اس آدمی جتنا ہی پاغل ہوا نا وہ بھی ایک بندہ ہے جو کہ یہ نہیں مان رہا کہ خدا ایک ہے وہ stupid ہے اور خدا اس بندے کو جلائے گا بے وکوف کو جہنم میں ہمیشہ تک تو اس کا مطلب خدا اس سے زیادہ stupid ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں کہ خدا کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اس سے کہ ایک آدمی اس کو ایک خدا نہیں مان دا جس نے سب کچھ بنایا ہے اس کی صحت پر بہت فرق پڑ رہا ہے مجھے بتائیں اتنا بڑا universe ہے billions اور 400 billion stars صرف ہماری milky way galaxy ہیں اور observable universe میں تقریباً 400 billion galaxies ہیں یعنی 400 billion into 400 billion پتہ نہیں کتنے کتنے gazillion stars ہیں observable universe میں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کتنا ہی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اسے یہ زمین جیسے چھوٹے سے سیارے پہ رہنے والے ایک چونٹی نمہ نسل سے اتنا اس کو تکلیف ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اگر اس کو ایک خدا نہ مانے تو ان کو ہمیشہ تک جانمہ جلائے گا مطلب کتنا پاگل ہوگا مجھے بتائیں تو مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی کیونکہ وہ ہمیشہ تک یہی گناہ کر لے تھا اس لیے اس نے ہمیشہ تک یہی سزا ہے بھئی اس سے بڑی stupid بات کیا ہوئی کیا پاک دنیا میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو پہلے مشرک کے گھر پیدا ہوئے تھے پھر انہوں نے شرک کرنا چھوڑ دیا تو خدا کی باتیں ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ scientifically خدا بالکل فارغ ہے کوئی آپ کا کوئی universe کا creator ہو سکتا ہے مگر وہ آپ کا اللہ ہے نہیں اس کا تو zero point میں کہتا ہوں negative میں بھی اس کو chance نہیں دوں میں کیونکہ اگر کسی نے سب کچھ بنایا ہے وہ اللہ جتنا بے وکوف نہیں ہو سکتا اور وہ محمد جیسا نبی تو بالکل بھی نہیں بھیج سکتا ٹھیک ہے اور اس کی جو دنیا کی سب سے knowledgeable سب سے خوبصورت creation ہے اللہ کی قرآن اس میں رسول اللہ کی bad stories ڈسکس ہوئے ہیں کہ آپ اتنی شادیاں کر سکتے ہو اتنی رسول کے گھر اتنی دیر نہ بیٹھا کرو یہ نہ کرو یار اس سے کیا تعلق ہے نیوٹن نیوٹن اور آئنسٹین کی کتابوں میں کوئی یہ لکھے گا کہ بھائی نیوٹن کی چار بھی بھی ہیں نیوٹن کے گھر نہ بیٹھے رہا کرو سائنس کی کتاب میں یا پھر جو اچھی کتاب ہے اس میں صرف اچھی باتیں ہی لکھیں ہوں گی یا کام کی باتیں ہی لکھیں فضول باتیں کوئی بھی نہیں لکھے گا ٹھیک ہے ہاں صحیح ہو گیا چلیں دیئے کو تاب شارف خان میں نے دس بار آپ کو دے دیا لنک آپ آتے نہیں ہو بس ادھر بیٹھے ہی کیاٹ میں باتیں کرتے ہو یو کی ویسے ان چیزوں کو تو یہاں کوئی نہیں مانتے جیسے چار چار شادیاں وغیرہ یار کیوں نہیں مانتے لوگ چار شادیاں مسلمان نہیں کرتے اور اگر لوگ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا تھا اسے لوگ نہیں مان رہے ہوا ہی پرابلم ہے نا جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کام تم لوگ نہیں کر رہے تو ان میں وہ بالکل باتیں کرنے چھوڑ دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اتنی بحیث نہ کریں یہ میری بات یاد رکھیں پھر آپ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ کیا ہوگیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ادھر سے نہیں ادھر سے اور انڈیا سے ٹھیک ہے تو ذرا اپنی چیزوں کو خود دیکھیں بے وکوفی نہیں کرنی زندگی قیمتی ہے اور اپنے آپ کو طریقے سے چلائیں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اور کوئی بات کریں گے آپ جی جی کوئی بات نہیں تھائیں بائی بائی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے